انوہ آوڈی آوڈی برانڈ پرامس کے مطابق اور پسلے ویڈیو کے پرامس کے مطابق میں اگلا ویڈیو لے کے آیا ہوں اور وہ کیا ہے؟ ٹی آر اے ٹی آر اے سکا فارمولا کیسے اپنی ٹیم کے ساتھ آپ ایک review cycle کریں ایک improvement cycle کریں اور اس accountability review improvement cycle سے آپ اپنی ٹیم کی performance کو بڑھا سکتے ہیں آپ چاہتے ہیں آپ لوگ leadership funnel میں آتے ہیں مجھ سے questions کرتے ہیں youtube comment box میں question کرتے ہیں میں بہت travel کر رہا ہوں یقین مانئے پچھلے سال میں نے لگ بگ 540 flights لی تھی ایک سال کے اندر close to Guinness Book of World Record for taking maximum flights in a year اتنے seminars کرتا ہوں اتنے session کرتا ہوں چھوڑے چھوڑے شہروں تک پہنچ رہا ہوں پھر بھی time نکالتا ہوں کیوں میں DVD بنا کے آپ کو نہیں بھیشنا چاہتا آپ کو وہ free video دینا چاہتا ہوں جن سے آپ یہیں سے jay curve لاسکیں اور اگر leadership funnel میں آسکے تو اچھی بات ہے بہرحال آج کا topic ہے TRA TRS کیا ہوتا ہے یہ TRA TRS formula یہ بھی ایک framework ہے کیونکہ آپ execution کا پچھلا ویڈیو دیکھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ execution چارٹ steps میں کیسے اچھا کرتے ہیں چوتھا step ریویو کیسے کریں دھیان دیجئے کسی بھی ریویو میٹنگ سے پہلے پہلا تو رول بنا لیجئے ایک آپ کو bounce back کرنے سے پہلے step back کرنا چاہیے یہ میری جو نئی کتاب آنے والی ہے نا bounce back اس میں بھی میں اس کے بارے میں جاروہ چپٹر اور باروہ چپٹر اسی پرکھا 11th and 12th چپٹر step back to bounce back اس میں بھی step back کریے دیکھیں کہ کیا ریویو میٹنگ کی واسطہ میں ضرورت ہے بھی کیا نہیں کہ کھالی ای میل پہ ہی کام چل جائے گا کئی میٹنگ کرنے سے پہلے ہم کھام کھائی میٹنگ کر بھیٹھتے ہیں اور سیوٹی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے جیپنیز لوگوں کا سٹائل کیا وہ کھڑے کھڑے میٹنگ کر لیتے ہیں وہ کھڑے کھڑے ان کو یہ time بڑا important ہے وہ بولتے ہیں table chair پہ بیٹھو اٹھو میٹنگ کا و کندرٹ کرنے کی پہلے تھوڑا سا context لکھو اسی پہ بہت time بیسٹ ہو جاتا ہے میٹنگ کی ضرورت میٹنگ میں ضرورت کس کی ہے دیکھئے ایسا بھی ہوتا ہے کہیں بار کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں نہیں کچھ بھی وہ کام کر لیتے ہیں زیادہ productive ہوتا ہے بجائے کہ ان کو میٹنگ میں بٹھا لیں یہ میٹنگ کے ایجنڈا کو کس کے پکڑ لیجیے یہ بڑا important ہے hold on to the agenda of میٹنگ میٹنگ کو left right مت جانے دیجے کبھی بھی review cycle کو improvement cycle پہ ہی رکھیے تو اب ہم آتے ہیں quickly اپنے tra trs formula پہ کیا ہوتا ہے یہ tra trs جب بھی آپ کو review meeting کرتے ہیں کرتے ہی ترنت اس formula کو apply کر دیجئے آپ کی میٹنگ اتنی effective ہو جائے گی اتنی effective ہو جائے گی کہ ہر ایک میٹنگ practically 100 کی جگہ ڈیڑھ سو اور 200% result ضرور produce کرے گی اس formula کو سمجھئے tra trs پہلے لکھ لیجئے serial number اور اس کے بعد اس پرکار سے ایک framework بنا لیجئے tra trs اس میں آپ کو سب کی نام اور ڈیٹیل لکھنے ہوں گے سمجھئے serial number آپ نے لکھ لیے one two three four or five یعنی کہ ہر میٹنگ کے بعد لگ بگ پانچ پرکار کے آپ کو الگ لگ کام کرنے پڑ سکتے ہیں t کا مطلب ہے task یعنی کہ what وہ کون کون سے task ہیں پانچ most critical تین ہو سکتے ہیں چار ہو سکتے ہیں پانچ ہو سکتے ہیں most critical task کون سے ہیں جو آپ implement کرنے والے ہیں اس کے بعد آتا ہے r r کا مطلب responsible task میں آئے گا نیچے what آپ کیا کریں گے تو جو بھی task لکھئے اس کے آگے اس کا نام لکھ لیجئے ادھارن کے روپ میں ایک event manage کرنے کے لیے hotel کا booking کرنا ہے flights کا booking کرنا ہے catering کا arrangement کرنا ہے sound, light, fabrication, travel کئی پرکار کے کام ہو سکتے ہیں آپ کام کے آگے لکھ لیجئے کیا کیا کام ہے اور کرے گا کون تو اس کے آگے نام لکھتے جائیے who t اور r سمجھنے کے بعد اب آجاتا ہے a a کا مطلب ہوگیا action steps action steps کا مطلب ہے how پہلے لکھا تھا ہم نے what پھر لکھا تھا who مطلب کون کرے گا کیا کرے گا اب آئے گا کیسے کرے گا action steps یعنی کی how اس کے اندر آپ لکھ لیجئے تھوڑی سی detail میں جائیے اوپر اوپر سے کچھ نہیں پتا چلتا اصلی نفع اصلی نقصان detail میں جانے میں پتا چلتا ہے اوپر اوپر سے instruction دے کے چھوڑ دیں گے کوئی نہیں کرے گا اس لیے how کو detail میں لکھئے ابھی ہو گیا آپ کا t r a اب آئے گا t r s اگلا t کا مطلب کیا ہو گیا time lines time line کے نیچے لکھئے when when کا مطلب کیا ہو گیا by when کب تک کریں گے تو کون کرے گا کیا کرے گا کیسے کرے گا اب لکھیں گے ہم کب تک کرے گا جب تک آپ کے ہاتھ میں چیزیں نہیں آئیں گے کون کرے گا کیا کرے گا کب تک کرے گا کیسے کرے گا کس کی مدد سے کرے گا تو یہ ایک framework ہے تو اب آئے گا کب تک کرے گا یعنی کی اس کا یہ کام کب تک ختم ہو جائے گا سامنے اس کا end date یعنی کی time line لکھ دیجئے وہ لکھتے ہی اس کے پاس جب وہ framework چلا جائے گا اس کو ہر ایک کو پتا ہے کہ کس کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کب تک کرنا ہے اب یہ t r a t r s اب اگلا r کیا ہے reviewer یعنی کی یہ تو responsible تھا ان کا accountable کون ہے یہ تو کرنے والے ہیں ان کا boss کون ہے reviewer جو آ کر کے review کرے گا دوبارہ سے اور وہ کب تک کرے گا اس reviewer کے اندر نام لکھ دیں گے responsible کا review کرے گا کون responsible مان لو رام تھا لیکن reviewer شام ہو سکتا ہے responsible task 2 میں چمن لال تھا reviewer شام لال ہو سکتا ہے اور اسی کیا کہ یہ بھی لکھ دیجئے کہ reviewer کب تک اس کو review کرے گا اس کی date بھی لکھ دیجئے یعنی کی اگلی review meeting کب ہونے والی ہے یہ بھائی صاحب کام saturday کو ختم ہونا تھا timeline میں لیکن منڈے کو صبح صبح اس کا review کر لیا جائے گا تو اس کو پتا ہے رام کو کہ وہ saturday تک اپنا کام ختم کرے گا اور منڈے کو صبح گھن شام اس کا review 9 بجے کر لے گا کیا کریں گے کون کرے گا کب تک کرے گا کیسے کرے گا اب بڑا محض پون آتا ہے کس کی مدد سے کرے گا سو تی آر اے ٹی آر ایس میں آتا ہے آخری ایس اس کا مطلب supporter یہ بھی لکھ لیجئے کہ یہ کام کرتے وقت اگر اس کو کسی کی مدد کی جروب پڑے گی تو یہ کس کی مدد لے گا اگر وہ sound light fabrication کا کام کر رہا تو اس میں اس کی کون مدد کرے گا اگر وہ sales call میں کام کر رہا تو اس میں اس کی مدد کون کرے گا اگر یہ مدد کرنے والا point پہلے ہی آپ نے seal کر دیا نا تو کیا ہوگا جی آپ کا کام اب رکے گا نہیں آپ ساری چیلے پیپر پہ آ چکی ہے ایسے مو زبانی آپ بول دیتے ہیں لالا جی style میں آپ کام کرتے ہیں اور جیسے ہی آپ للو لال style پہ آئے تو بزنس بھی للو لال رہ جائے گا آپ multinational corporations ہر چیز کو execution کے framework ملاتی ہیں دنیا بڑھ کی بڑی organization یہ بھی ایک framework ہے آپ کے لیے TRA اور TRS یہ TRA TRS کا printout نکالیے کیونے ویڈیو دیکھنے تیم کو بٹھا کے یہ ویڈیو دکھائیے ان کو بتائیے کہ اس کو implement کیسے کرنا ہے آپ کریں گے اس کے بعد آپ کے leaders کریں گے جو کی leaders اور leading leaders ہیں دنیا درے پوری organization کرنا شروع کر دے گی ایک question پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے اتر دیجے گا کیا آپ کے پیچھے سے آپ کی team اتنا motivated ہو کے کام کرتی ہے جب آپ office میں نہیں ہوتے تو کیا اپنے آپ کام چل رہا ہوتا ہے کیا آپ کا business autopilot پہ آ چکا ہے کیا آپ کی team آپ کی company training center تو نہیں بن گئی کہ لوگ آئے training لیے سیکھے سب کچھ اور چھوڑ کے دوسرے کے آن جوائن کر گئے یا اپنا ہی کام کھول کے بیٹھ گئے اس پرکار کی ساری problems کو solve کرنے کے لیے ہم نے ایسے frameworks منائے جو leadership فنل میں آپ کی بہت مدد کرتے ہیں اب بھی اسی نمبر پہ یہ board line نمبر ہے اپنے counselor کو فون کر کے پوچھے کیا leadership فنل آپ کی مدد کر سکتی ہے اور چھوٹے اور بڑے سبی پرکار کے ویاباری آرہے ہیں اب تو کئیوں کی graduation سرمنی ہو چکی ہے اب تو ہم نے سیکھڑوں ہزاروں success stories create کر دی ہیں کئی case studies ہیں جہاں پہ لوگوں کو کئی گنا easy j curve کے راستے ملنے لگ گئے ہیں یہ 5-5-77 منٹ کی ویڈیوز امید کرتا ضرور solve ہوتی ہے لائک ضرور کریے اس سے ہمیں پڑا چلتا ہے کیا آپ کو ایسے ویڈیوز اور چاہیے ہیں اور اپنے آس پاس اپنی ٹیم کے دوارہ اپنے پارٹنرز کے دوارہ اپنے فرنس کے دوارہ چینل کو سبسکرائب کر رہی ہے تاکہ اس پرکار فری لرننگ یونیورسٹی سے ہم پورے دیش کی مدد کر سکیں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل اور سے بھی سبسکرائب کر آکھے بیل آئیکن ہٹ کرنے کے لیے دل سے مسکرات سے بہت بہت دھنی